اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ امرود کے پلانٹ کی ویڈیو شیئر کریں گے جس کو کیسے گروہ کیا جاتا ہے اس کی کیسے کہر کی جاتی ہے اور آج کل جنوری کا مہینہ چڑھ رہا ہے تو اس موسم میں اس کی پروننگ بھی کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ کو پروننگ کر کے بھی دکھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی پروننگ کیوں ضروری ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ امرود کا پلانٹ گروہ کر رہے ہیں تو کسی اچھی نسل کا انتخاب کریں یہ والا میرا جو پلانٹ ہے یہ سدہ بہار اس کو کہتے ہیں سدہ بہار امرود یا اس کو بارہ ماشی امرود بھی کہتے ہیں اس پر تقریباً سارا سالی پھل لگا رہتا ہے یہ سردیوں کا کافی پھل ہم نے اس کے اوپر سے اتار بھی لیا ہے اور آپ بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کے اوپر کافی یہ چھوٹے چھوٹے امرود لگے ہوئے ہیں یہ یہ بھی تقریباً ایک مینے میں تیار ہو جائیں گے آج کل چونکہ سردی بہت زیادہ ہے جنوری کا میڈ جل رہا ہے تو اس لیے سردی کی وجہ سے ان امرودوں کی گروہت رکھی ہوئی ہے جیسے ہی تھوڑی دوپ نکلنی شروع ہوگی تو یہ بڑی جلدی سے بڑے ہوں گے اور پھر یہ پک جائیں گے اور اتارنے کے قابل بھی ہو جائیں گے تو سب سے پہلے کسی ریلائیبل نرسری سے پودے کو خرید دیں اور کیونکہ نرسیروں والے اکثر کسی کوئی نہ کوئی جو بھی ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے پودہ وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور نام وہ سب سے اچھی نسل کا لے لیتے ہیں کہ یہ صدا بہار ہے یا یہ چائنہ گولہ ہے یا یہ سرائی ہے لیکن وہ پودہ اس نسل کا ہوتا نہیں ہے تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب پودے کی ایڈی دو سال دہی سال کے قریب ہوتی ہے اور پھر اس پر پھال بہت ہی کم لگتا ہے تو اس لیے کسی اچھی نسل کا انتخاب کریں کیونکہ اتنی میند کرنے کے بعد جب پودہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس پر پھال نہیں لگتا تو بندے کا دل بڑا اقراب ہوتا ہے کیونکہ گروں میں اپنے لان میں یا پارچ میں جب پلانٹس کو گروہ کیا جاتا ہے تو اس پر بڑی میند کرنی پڑتی ہے تو اس لیے یہ سب سے ضروری بات ہے کہ آپ کسی اچھی نسل کا انتخاب کریں اور کسی اچھی نسلی سے پودے کو پرچیز کریں تو یہ پودہ اس کی عمر اب تین سال کے قریب ہوگی جب میں اس پودے کو لے کر آیا تھا تو اس وقت بھی اس کی عمر کوئی ایک سال کے قریب ہوگی اور پچھلے دو سال سے یہ میرے پاس ہے اس کو میں نے یہ نیچے زمین میں لگایا ہوا ہے تو اس نے بڑا ہی اچھا ریزلٹ دیا ہے تو دوسری بات سائل کا انتخاب اگر آپ پورٹ میں گملہ لگا رہے ہیں تو اس کے لئے اچھی بیلڈرین سائل کا انتخاب کریں جیسے دو عصے آپ گارڈن سائل لے لیں اس میں ایک عصے تک ورمی کمپوز یا کاؤڈنگ اس میں ڈالیں اور ایک عصے اس میں سینڈ ایڈ کر لیں تاکہ آپ کی بٹی جو ہے اچھی طرح سے ویلڈرین فرٹائل تیار ہو جائے اور پودے کی جڑیں جڑوں کی گروت اس میں اچھی طرح سے شروع ہو سکے اور پانی وغیرہ اس میں کھڑا نہ ہو جیسے ہی آپ گملے میں پانی دیں تو وہ پانی جلدی سے ڈرین ہو جائے تو اگر ہم اس کی بات کریں سان لائٹ کی تو اس پودے کو کامت کام چھیک انٹے کی ڈریکٹ سان لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس سے کام جگہ پر اپنے پودے کو لگائیں گے تو ایک تو اس کی گروت سلو ہوگی اور دوسرا وہ پودہ تھل بھی کام دے گا اور اگر اس کو بہت زیادہ کام دوب ملی تو پھر تو وہ فروٹنگ پر آئے گئی نہیں تو اس لیے ایسی جگہ پر اس کو لگائیں اگر پوٹ میں لگایا ہے تو اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اسے 6 سے 6 سے 8 گھنٹے کی ڈریکٹ سان لائٹ پودے پر پڑتی رہے تو وہ پودہ بڑی اچھی گروس کرے گا اور آپ کو کافی مقدار میں امرود استعمال کرنے کے لئے کھانے کے لئے ملتے رہیں گے تو اگر اس کی پراپوگیشن کی بات کریں تو عام طور پر اس کو بیج سے ہی تیار کیا جاتا ہے جو امرود پک جاتے ہیں ان کو ان کا بیج لدہ کر کے تو اس کو مٹی میں یا پولی تین کے جو نرسریوں والے لفافے ہوتے ہیں ان میں اس کا گروہ کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کا ائر لیرنگ کسی شاگ پر ائر لیرنگ کر کے گھٹی باندھ کر بھی اس پودے کو تیار کیا جاتا ہے تو اگر ہم بات کر لیں اس کی فرٹی لائزر کی تو ایک تو آپ نے جب پودا لگانا ہے تو اس کو گملے میں لگائیں یا زمین میں لگائیں تو اچھی طرح سے گائے کا گوبر وغیرہ یا ورمی کمپوز وغیرہ کم از کم ایک حصہ اس میں مٹی میں لازمی ایڈ کریں تاکہ پودے کو شروع سے ہی نیوٹریشن ملتے رہیں اور پودے کی گروت اچھی چلتی رہے ہاں جب شروع میں آپ پودا لگائیں تو اس کی مٹی میں کوئی فنجی سائیل یا نیم کھلی کھوڑی سی ایڈ کر لیں تاکہ اس کی جڑیں کیڑا مکوڑا سے محفوظ رہ سکیں تو اب اگلی بات اس کی پروننگ کی کرتے ہیں کہ اس کی پروننگ کیوں کرتے ہیں اور اس کی پروننگ کیوں ضروری ہے اس کی پروننگ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو گروہ میں جگہ کام ہوتی ہے اور ہمیں اس کے جگہ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے سائیز کو مینٹین کرنے کے لیے اس کی پروننگ کرنی پڑتی ہے دوسرا اس کی پروننگ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ امرود کا امرود کے پودے کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی نئی شاک نکلے گی اس پر ہی پھل لگے گا پرانی شاکوں پر پھل نہیں لگتا تو اس لیے اس کی پروننگ کی جاتی ہے تو اب پروننگ کے ٹائم کی بات کر لیں تو آج کل یہ جنوری کے انڈ تک یا پندرہ فروری تک بھی آپ اس کی پروننگ کر سکتے ہیں اور اس کی ہائٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کی کوئی غیر ضروری شاکوں کو کاٹ سکتے ہیں کمزور شاکوں کو جو ایسی شاکیں جو پودے کی اندر کی طرف بڑھ رہی ہوں یا زمین کی طرف بڑھ رہی ہوں تو ان شاکوں کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ غیر ضروری طور پر نیوٹریشن کو دے کے نہ لیں اور نیوٹریشن جو ہے وہ صحت مند شاکوں کی طرف منتقل ہو اور ان پر ہمیں زیادہ پروٹ مل سکیں تو اگر پروننگ کے ٹائم کی بات کریں تو یہ جنوری فروری کا مہینہ اور پھر دوسرا مونسون کے مہینے کے بعد یعنی مونسون کے فوراں بعد اگست سپٹمبر میں بھی اس کی بلکہ اگست کا مہینہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کی پروننگ کرنے کے لئے تو ہم جدر سے بھی اس کی پروننگ کرتے ہیں ادھر سے دو مزید شاکیں نکلتی ہیں اور جیسے ہی سشاکیں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان پر پھر کلیاں لگتی ہیں اور یہ جیسے چھوٹے چھوٹے مروض بنتے ہیں تو پھر ان پر تھوڑی دیر میں ہمیں کافی ساری پروٹنگ ملتی ہے تو اس لئے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ہم پودے کی پروننگ کرتے ہیں تو چلیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ہم تھوڑی سی پروننگ آپ کو ایک دوسرے پودے کی کر کے دکھاتے ہیں تو یہ والا میرا ایک پودا ہے اس کی عمر بھی عمر دو سال کے قریب ہے سال کے پہلے میں نے لگایا تھا تو جب یہ نرسلی سے آیا تھا تو اس وقت بھی اس کی عمر ایک سال کے قریب ہوگی تو اس کی ہم نے اگست کے مہینے میں پروننگ کی تھی یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ادھر سے یہ دیکھیں یہ شاخ اس کی کٹی تھی تو اس سے دو شاخیں نکلی تھی اب اس کا قد اور بڑا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے قد کو مینٹین کرنے کے لیے پھر اس کی پروننگ کریں گے یہ یہ اس کے دو پتے ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر سے تھوڑا سا اوپر میں نے اس کو پروننگ کیا ہے ایک یہ پروننگ کیا ہے تو اب ادھر سے پھر دو شاخیں نکلیں گی اور نئی شاخوں پر اس کی فروٹنگ ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور اس کی جیسے یہ کمزور شاخ ہے اس کو کٹ دیں گے تو اسی طرح سے باقی اس کے قد کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اس کی پروننگ کر دیں گے تاکہ اس کی خائٹ زیادہ نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس اس کے ساتھ یہ ایک اور پودہ بھی لگا ہوا ہے یہ اس پودے کو بھی ڈسٹرب نہ کریں تو اس لیے اس کی شاخوں کی ہم پروننگ کر دیں گے تاکہ پھال اتارنے میں بھی ہمیں آسانی ہو اور نئی شاخوں پر زیادہ پھل ہمیں مل سکے اور ویسے بھی یہ کنوپی کی شکل اختیار کر لیں اور پودہ بھی خوبصورت نظر آئے تو اس کا جو آپ نے کٹ لگانا ہے وہ پوٹی فائیو اینگل کا لگانا ہے پتوں کے بلکل تھوڑا سا اوپر یہ دو پتے ہیں اس کے تھوڑا سا اوپر ہم اس کی شاخ کو ایسے کر کے کٹ دیں گے دوسرا یہ اندر کی طرف وہ چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں جن کی گروت بھی نہیں ہوگی تو ان کو بھی ہم کاٹ دیں گے تو اس طرح کرنے سے پھال اتارنے میں بھی ہمیں آسان نہیں ہوگی اور پودہ جب نئی گروت شروع کرے گا تو نئی ٹینیوں کے اوپر نیا پھال لگے گا کیونکہ پرانی شاخوں پر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پھال نہیں لگتا تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی آپ کو امرود کے پلانک کے مطلق اگر کسی بات کو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل بٹن کو دباہ لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی